سٹیبلیٹی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا مزید ہم پیچھے آ رہے ہیں؟ سٹیبلیٹی کی طرف تو چیزیں نہیں جا رہی ہیں وہ تو سایر ایک ایک ہیچان ہے اور سیدھی سادھی بات ہے کہ بے تہاشا بادی والا ملک ہے جس کے محدود وسائل ہیں اور اس میں ہماری جو اشرافیہ ہے اس نے گزشتہ کئی برسوں سے کئی دہائیوں سے جو معاشی موڈل اپنا رکھا ہے اس میں لوگوں کو آن بورڈ لینے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے شامل لے مین کو آن بورڈ لینے کا؟ جا لے مین ہی نہیں جی ملک کلاس آپ کا کیا ابھی جیسے آپ فرما رہی تھی کہ سوشل میٹیار جیسے میں ہوں میں دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں ہم روانی میں تو کہہ دیاتے ہیں میں اب غیر عبیدیج ایم ہیونگ سم آئی پرابلم مجھے ڈاکٹرز نے سٹرکلی منع کیا ہوئے راشن کیا ہوئے کہ جی آپ سوشل میڈیا کو کم سے کم کمیوز کریں کہ پھر اس کیل لائی ٹھانکوں میں جاتی ہے یہ وہ ہے اب میں صحافی ہوں مجھے فاسٹسٹ اپ ڈیٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ مجھے دنیا کے مسائل میں بھی دلچسپی ہے شوق ہے بڑے عرصے سے یعنی ایک چیز اپنی ساری زندگی جو ہے لگا دی ہے عالمی امور کو بھی سمجھتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں بند لی کیا گیا ہے ایکس کو جو پہلے ٹوٹر کہلاتا تھا اس میں لمبے وقفے آتے ہیں اور کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کتنے بے سے کتنے بے تک بند ہوگا اچانک بند ہو جاتا ہے اس دفعہ تو کافی دن ہو گئے ہیں اور کسی طرح نہیں ہے نہیں اب وہ تات تو لتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں تقریبا اب عادت سے پڑ رہی ہے کہ جیسے وہ یہ پلیٹ فارم مجھے اثر نہیں ہے ظاہر ہے کہ اگر دن میں آپ جاؤ گے بارہ گھنٹر مجھے اثر نہیں ہے یہ وہ اچھا اس کا توگڑ ہے وہ لوگ وی پی این بغیرہ کے لیے جاتے ہیں جی جی بلکل لیکن اس سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ کمپرمائز ہو سکتا ہے اگر آپ وی پی این یوز کر رہے ہیں تو فون کمپرمائز ہو سکتا ہے جن سے یہ بتایا گیا ہے پتہ نہیں کتنا تو اس سے کتنا غلط حالانکہ میں کوئی ایٹمم نہیں بنا رہا میرے با کوئی راز نہیں ہے لیکن پھر بھی نامنے ہاتھ اپنی پریویسی محفوظ رہا وہ تو ہر اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئی رسک ہوتا ہی ہے مارا وہ میری ایج کے لوگ سے شاید زیادہ لیکن کمینگ ٹو دی پوائنٹ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھے جاتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے ابھی تک ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کیوں بند کی جا رہی ہے چاہے وہ علیاقت علی چٹھا کی وجہ سے ہوا ہو چاہے وہ عمران ریاض کی وجہ سے ہوا ہو ریزن کلیر نہیں ہو رہا یہ وجہ ہے ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ چتنے آروز ہیں ان کی تصویریں لگا کر ان کے ہوم اڈریسز دیئے گئے ہیں اور کہا گیا پاکستان کے عوام یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ کے مینڈٹ کو چوری کیا ہے مطلب 2024 میں دھاندی والا ناریٹیو اب دوبارہ سٹارٹ ہو گیا یعنی کہ ان کو جہاں دیکھو پکڑ لو پیٹو وہ ریاست کے ملازمین ابھی بھی اے سیز ڈی سیز آروز چوتھے بالکل اور ان میں بہت ساری خواتین بھی شامل میں ذاتی طور پر مجھے پتا چلا پرسو ترسو کے پی جیسے صوبے میں ایک خاتون اے سی کی تصویر لگا کر یہ چیزیں پھیلائی جا گئی تھی اب یہ بات نہ انہوں نے سندھ خائی کوٹ میں اپنے آپ کو دفاع کرتے ہوئے نہیں نہ کسی نے ہمارے وزیر اطلاع صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے تھے ساتھ ہی پھر چیف چسٹس صاحب کے خلاف ایک اتنی خوفناک مہم چلائے گئی جن پر ہم شاید بات بھی نہ کر سکے اور اگر فرض کریں کہ آج تک یہ بات پھیل گئی ہوتی تو آج کیا ملک میں ہنگانوں مچا ہو تو اس کے بعد میرے جیسا بدا جس نے ساری زندگی ازادی اظہار کے خوز کے لیے لٹتے لٹتے تھک گیا ہوں وہ اس کی بات کرتے ہوئے میں بھی کہوں گا ٹھیک ہا جانی شکی تو اکیل بات وہی ہے کہ ایس اظہار کی آزادی وہ پتہ نہیں کسی مشہور خلاصفر اس کا نام بخلوم ہے اس نے کہا کہ آزادی کا تصور یہی ہے کہ جہاں تک میرے ناک پہ آپ کا گھنسانہ پڑے تو ضرور تھا اپنا ہاتھ پہ بڑھائی تو ہمارے ہاں جس قسم کی وحشت اور ایک بالکل ٹرائبل قسم کی کہ ایدھر اور میں نہیں آپ نہیں والا جو معاملہ ہو گیا ہے اس میں آپ پتہ نہیں مجھے تو نہیں خیال کہ اس طرح آپ سوشل میڈیا کو کھلا چھوڑ پائیں گے جس کا نکسان بھی بہت ہوئے ہیں کہ نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ آجندہ تین یا چار ہفتوں کے بعد یہی جو پارلیمان ہے اس کے ذریعے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے کافی جو ہیں وہ اس کو ریکولیٹ ریکولیٹ مطلب اب آپ سوشل میڈیا ایک اوپن پلائر فرم ایک اوپن پلائر فرم تھا اس کو بھی ریکولیٹ کرنے پہ آگئے ہیں اور ریکولیٹ تو میں ویسے انگریزی کا لفظ ہے وہ محضرتائی کا مطلب آپ کی زبان منت کرتی جائے گی یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ زمین بھی ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں گی اور میں نے یہ اس طرح نہیں رہے گا تو ایک ایک لیول آف کنٹرول آ جائے گا ایک لیول نہیں بھی بھی کمپلیٹ لیول آف کنٹرول آئے گا پلیز آپ لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں میں تو خود نہیں مجھے سمجھ جاری میں دوسروں کو کیا نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں آئیم ریلی سرپرائیس کے یہ بات ہو رہی ہے کے آئیم ریپورٹر کے طور پر آپ کو متنبع کر رہا ہوں اور اس میں رونا یہ ہے کہ جس طرح اس کو ابیوز کیا گیا ہے اس سوشل میڈیا فیلیٹ فان کو کہ میرے جیسے بندے بھی ہمت نہیں ہوگی مجھ میں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا میں جیسے وہ جی تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ تو صرف ایک کہانی ہے یہ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھئے ایک ہوتی ہے ریاست ایک ہوتے ہیں عوام ہماری ریاست جو ہے وہ عوام کا خیال کرنے میں ناکام رہی ہے let's face it سیدھی سادھی بات کریں اور عوام کا اب صبر کا پیمانہ جواب دے گیا ہے مہنگائی نے لوگوں کی جان لے لی ہے اور ہم جو ہیں وہ اسی میں ہیں کہ جناب یہ جماعت یہ جماعت فلان جماعت فلان حکومت یہ حکومت یہ حکومت ابھی پرسوں ہی سے یہ بات چل رہی تھی کہ جی بجلی کے ایک یونٹ میں سات روپے اضافہ کیا جائے سات روپے ایک یونٹ میں اور گیس کی قیمت آپ دیکھیں کہاں پہنچ چکی ہے یہ پینسٹ فیصد تو یک موشت سادہ ہوگا پھر تو وہی بات ہے رہا نسول صاحب کہ پچاس قدم سے بھی زیادہ شاید ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو آپ کے ہاں بہت تیزی سے جو اچھا بھلا تھوڑا سا مطمئن نوئیت کا متوسط طبقہ تھا وہ بہت تیزی سے نیچے گر رہا ہے تو یہ بائی ڈیزائن ہی ہے کہ مطلب لوگوں کو رکھنا ہی اس لیول پہ ہے کہ وہ بجلی پانی گیس اس سے آگے بڑھی نہ سکیں ان میں اویرنیس آئے نہ اویرنیس تو آ گئی ہوئی ہے نا اویرنیس نہیں آئی تو غصہ تو آ گیا نا پھر تو اب وہ غصے کا اظہار آپ کو آٹھ فروری میں نظر نہیں آیا نو مہی کو بھی آ گیا تھا آٹھ فروری کو بھی آ گیا آرہی بی بی وہ نو مہی والی بات جو ہے وہ اب چھوڑ دیں آٹھ فروری کو اگر کوئی شخص سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ دیبانہ ہے نہائیت دیانت داری سے یہ محسوس کیجئے کہ آٹھ فروری کو لوگوں نے کہا کہ بھئی بس ہو گئی ہے اب اس کا اگر فائدہ اس شب مجھے میں عمران خان صاحب کی سیاست سے قدر اتفاق نہیں کرتا میں ان کا ناقد رہا ہوں میں آج بھی ناقد ہوں میں نے ان کے دور حکومت میں جو ہے میرا ٹی وی بیانہ جو ہے بند ہو گیا تھا آنچی بڑی مشکل سے اس کے بعد ان کے سپاہے ٹرول نے کون سا اعزام ہے جو میرے بارے میں نہیں لگایا رشوت ستالی سے بد کرداری تک کیریکٹر اساسینیشن تو بہت ہوئی ہے جی فیملی ہے بچیاں ہیں مہرحال برداشت کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ابلتا ہوا کئی دہائیوں کا غصہ ہے اس کو انکیش کر لیا گیا ہے ان صاحب کی شخصیت وہ ایک ریفلیکشن بن جاتی ہے کہ کوئی بہانہ بنتا ہے وہی جو ان کی ایک ایمیج ہے سیویر کی لوگوں کو اس سے ایک اسوسییشن ہو گئی ہے سیویر کوئی مسیحہ ہی کا سلسلہ نہیں ہے یہ ہے کہ یار ہوگا سٹریگ جی سب کو اب دیکھیں نا مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ اس ملک پہ ایٹم بامی گرہ دے یہ انتہا ہے نا لوگوں نے کہا واہ یہ بات تو صحیح ہے یہ آپ کے اندر جو سویسائٹل جذبات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریفلیکٹ کرنے والی شخصیت کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کی اتنی بڑی دادا لیکن نوسیٰ صاحب وہ فریسٹریشن تو صرف ایک سپسیفک ادارے کے خلاف ہے نا اس ناٹ پرٹیکلرلی کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر کے غصہ آیا ہے کالی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے ادارے کے خلاف بھی ہے لیکن ہمارے آنکھ کے جو سٹرکچر ابھی تک منع ہوئے ان سب کے خلاف ہے تو یہ تو ایک طریق سے پھر اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بتائیے نا کہ کوئی حل بتایا ہے بہت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جی جب تک انتحاب کا آڈٹ کریں تو آئی ایم ایف کا خیر بینڈٹ نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جو بھی بندہ بیٹھے گا وہ کہے گا جی آئی ایم ایف سے خدا حافظ کہنا ہے تو آمام کو بتاؤ کہ بھی آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہ دیا تو پھر کیا کرنا ہے نیکسٹ کیا ہے گیم پلان نہیں الٹرنیٹیب متبادل کیا ہے وہ بتایا کبھی کسی نے مہی تو نہیں بتایا کبر گزر گئی یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اور کون سی حکومت نہیں گئی ایم ایف کے پاس فوجی بھی گئی غیر فوجی بھی گئی مسلم لیگ کی بھی گئی پیپس پارٹی کی بھی گئی تحریک انصاف کی بھی گئی مجھے تو مدت ہی ہوئی ہے یہ دیکھے ہوئے کہ نہیں گئے ہاں درمیان میں وقفے آتے ہیں پھر اعلان کرتے ہیں ہم نے کشکوز توڑ دیا وہ جنہوں نے کشکوز توڑنے کا اعلان کیا ہوتا ہے ان کے بعد یا وہی حکومت دو سال بعد دوارہ بجاتی بھی پائی جاتی بازقا تو یہ بھی ہوا ہے تو مقصد یہ کہ جس بات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں بہت وسیع پیمانے پر بے تہاشا استراب ہے اور وہ استراب جو ہے اپنی لقاسی کو بے جہن ہے اس کا ایک جو ٹول اظہار کا بنا ہے وہ تحریک انصاف اور ان کے خیادت بنی ہے جو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیویرز ہیں سوسائٹی کے وہ بس لوگوں کے لیے ایک چینل بن گیا اپنا غصہ نکالنے کا جس کی وجہ سے پھر ان لوگ نے امیان خان صاحب کو پسند بھی کیا اسی طرح علامت بن جاتی ہے نا بغابت کی ریجیکشن کی غصے کی تو وہ ایک پرفیکٹ وہ پکچر بن گیا اور یہ جیسے ہمارے دھائے ہسٹری میں بھی جیسے دلہ بٹی تھا بغابت کی تو پھر نوسی صاحب کنکلوجن کنکلوجن میں پھر یہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ انسٹیبلیٹی انسٹیبلیٹی حد سے بڑے گی تو پھر اور زیادہ پابندیاں ہوگی میں تو آپ وہ کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اینارکی کی طرف جاری ہیں چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اینارکی کو پریونٹ کرنے کے لیے زیادہ پابندیاں لگے گی آپ کو مزید غلام منایا جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہم پچھلی ہفتے کہہ رہے تھے یہ مت سمجھیں کہ ہم کو بہت اس اینارکی کی وجہ سے بہت ہمیں آزادی احسار ہا 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 نہیں ہمیں اور غلام منایا جائے گا بلکہ اُلٹ ہوگا مطلب جسا ہم سائیکل میں سٹک ہیں ہم اور سٹک ہو جائیں گے اللہ کرے میرے موں میں خاک لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھی ہر ہیڈنگ ہو مور کنٹرول پھر دیکھتے ہیں اگلی اپیسوڈ تک ہم اور مزید کتنے کنٹرول ہو چکے ہوں گے اور کر بھی پائیں گے یہ نہیں ہے یہیں سیکنٹینیو کرتے ہیں پھر اگلی بار اگر ہم کر سکے